بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم درویش ٹی وی کے معزز خواتین و حضرات قوم عاد جسے قوم عرم بھی کہا جاتا ہے اس کو قوم حود بھی کہا جاتا ہے کیونکہ حضرت حود علیہ السلام کو اس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا تھا مفسرین لکھتے ہیں کہ قوم عاد نہائیت زوراور اور بہادر قوم تھی یہ بت پرست تھے ان کے دو بتوں کے نام حمود اور حب بیان کیے گئے ہیں ابن کسیر رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں تیسرے بت کا نام سمد بیان کیا ہے دوستو طوفان نوح کے بعد قوم عاد ہی وہ قوم تھی جو سب سے پہلے کفر و شرک میں مبتلا ہو کر بتوں کی پجاری بن گئی تھی انہیں اپنے پتھروں کے خداوں پر بڑا گھمنٹ تھا یہ بڑی محنت سے ایک ایک پتھر تراشا کرتے تھے اور اپنی طرح دیوہیکل بڑے بڑے مجسمے والے پتھر بنایا کرتے تھے ان کی معاشی حالت تو بہت امدہ تھی ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی اور یہ لوگ پتھروں کے گھروں میں رہا کرتے تھے یعنی پہاڑوں کو تراش تراش کر ان میں گھر بنا لیا کرتے تھے جیسے ہم پتھر اکٹھا کر کے چھوٹی سی عمارت بناتے ہیں اور اسی میں ہی سائنس اور ٹکنالوجی فیل ہو جاتی ہے اور پتھروں کو تراشنا اور کاٹنا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا بہت مشکل ہوتا ہے مگر یہ لوگ پورا پورا پہاڑ اپنی مرضی سے کاٹ کر اس کے اندر گھر بنا لیا کرتے تھے اتنے طویل کامت اور مضبوط پہلوانوں جیسی ان کی جسامت تھی لیکن جہالت، گمراہی، جھوٹ، بےہیائی، باطل اکوال اور فاسد خیالات نے انہیں معاشرتی طور پر تباہی کے کنارے پر پہنچا دیا تھا جنانچہ کفر و شرک کے سمندر میں غرق اس قوم عاد کی بدعمالیاں جب اپنی آخری حدود پار کر گئیں تو اللہ تعالی نے انہی میں سے اپنے ایک نیک بندے حضرت حود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر مبوس فرمایا قرآن کریم میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی حود علیہ السلام کو بھیجا انہوں نے اپنی قوم سے کہا بھائیو اللہ ہی کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے کیا تم ڈرتے نہیں تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے بڑے غرور اور تکبر میں کہنے لگے تم تو ہمیں کم اکل نظر آتے ہو اور ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں ناؤزباللہ حضرت حود علیہ السلام نے کہا اے میری قوم مجھ میں ہماکت کی کوئی بات نہیں ہے بلکہ میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں میں تمہیں اللہ کا پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہارا امانتدار خیر خواہ ہوں کیا تم کو اس بات سے تعجب ہوا ہے کہ تم میں سے ایک شخص کے ہاتھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اور یاد تو کرو جب اس نے تم کو قوم نو کے بعد سردار بنایا اور ڈیل ڈول میں تم کو پھیلاؤ زیادہ دیا تم لوگوں کو زمین میں بڑی قوت عطا کی اپنی جسامت اور اپنی طاقت پر غرور نہ کرو بلکہ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں پس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور ان کا شکر ادا کرو اور اللہ کے نیک بندے بن جاؤ تاکہ نجات حاصل کرو وہ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے چلے آئے ہیں ان کو چھوڑ دیں پس اگر تم سچے ہو تو ہم کو جس عذاب کی دھمکی دیتے ہو اس کو ہمارے پاس لے آؤ یعنی ان لوگوں نے نبی کو یہ دھمکی دے دی ناؤزباللہ کہ ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے تم چاہے جو مرضی عذاب ہم پر لے آؤ اور گویا اس طرح کہنا نبی کا استحضاء اور مزاک اڑانا تھا انہوں نے کھلم کھلا نبی کی نافرمانی بھی کی اور غستاخی بھی کی اس پر مجبور ہو کر حضرت حود علیہ السلام نے کہا تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر عذاب اور غزب کا نازل ہونا مقرر ہو چکا ہے دوستو حضرت حود علیہ السلام ایک طویل عرصہ تک اپنی قوم کو واضح نصیحت کرتے رہے کبھی وہ انہیں اللہ کی طرف سے عطا کردہ نعمتوں کی یاد دلاتے تو کبھی عذابِ الہی سے ڈراتے لیکن وہ بہرے اور اندھے بنے رہے حضرت حود علیہ السلام ان کو بار بار محسوس کرواتے اور نصیحت کرتے کہ یہ سب عیش و عشرت طاقت و قوت مضبوط اور پائدار رہائشیں پہاڑوں پر حکومت یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا کردار نعمتیں ہیں تم اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت حود علیہ السلام مسلسل پچاس برس یا اس سے بھی زیادہ درس و نصیحت میں مصروف رہے قومیات کے تیرہ قبائل میں سے لقمان اور خلجان نامی قبائل نہائی طاقتور تھے اور انہیں حکم ران کی حیثیت حاصل تھی حضرت حود علیہ السلام نے جب دعوت حق دی اور کفر و شرک چھوڑ کر ایک اللہ کی بندگی کی طرف بلایا تو لقمان قبیلے نے سخت مضاحمت کی اور حضرت حود علیہ السلام کے دشمن ہو گئے اس کے برعکس دوسرے قبیلے خلجان نے حضرت حود علیہ السلام کی باتوں پر غور و خوز کیا اور ان میں سے اکثر جلد ہی آپ کی دعوت کو قبول کر کے ایمان لے آئے حضرت حود علیہ السلام اپنی قوم کو راہ حق پر گامزن کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے تھے مگر قوم نے ان کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا تو بلاخر انہوں نے بارگاہِ الہی میں مدد کے لیے دست دعا دراز کیے اللہ تعالی نے اپنے نبی علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور قومِ آدھ پر عذاب کی ابتدا ہو گئی یہ عذاب وقتاً فوقتاً نشانیوں کے ساتھ نازل ہونا شروع ہوا تاکہ کسی بھی موقع پر اگر یہ لوگ توبہ کر لیں تو اللہ تعالی اس عذاب کو ٹال دیں گے اور اپنے نبی کی امت پر رحمت نازل فرمائیں گے چنانچہ بادلوں کے فرشتے کو حکم دیا کہ اب بارش نہ برسائی جائے چشموں کے فرشتے کو حکم دیا کہ ان کے ٹھنڈے میٹھے اور شفاپ پانی سے لبریز چشموں اور آبشاروں کو خوشک کر دو چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے سرسبز و شاداب کھیت و کھلیان سوکنے لگے اور مویشی مرنے لگے یہاں تک کہ لوگ پینے کے پانی تک کو ترسنے لگے کسیر تعداد میں پیدا ہونے والے پھل اور اناج ناپید ہو گئے پوری قوم خوشک سالی کا شکار ہو کر بدحال اور پریشان ہو گئی اتنی بڑی آزمائش اور مسیبت کے آنے کے باوجود بھی ان ڈھیٹ اور زدی لوگوں نے توبہ نہ کی یہ بہت ہی متقبر قوم تھی اس طرح آزمائش اور قہد سالی کا یہ سلسلہ مسلسل تین سال تک جاری رہا حضرت حود علیہ السلام سے اپنی قوم کی یہ پریشانی دیکھی نہ جاتی تھی آپ بہت افسردہ اور پریشان رہتے اور پھر ایک دن انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا اے میری قوم کے لوگو تم اپنے پالنے والے سے بکشش مانگو اس کے آگے توبہ و استخبار کرو وہ تم پر آسمان سے مسلہ دھار مہ برسائے گا اور تمہاری طاقت و قوت میں اضافہ فرمائے گا اور دیکھو گناہگار بن کر روگردانی نہ کرو حضرت حود علیہ السلام بھی اس بات کو سمجھ دیتے کہ بددریج عذاب نازل ہونا اور پہلے ایک لمبی آزمائش کا آنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخلط ہے اگر یہ لوگ اب بھی توبہ و استخبار کر لیں تو اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں مگر افسوس کہ حضرت حود علیہ السلام کے لاکھ سمجھانے کے باوجود اس قوم پر کوئی اثر نہ ہوا بلکہ نہائی دھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگے کہ ہم محض تیرے کہنے پر اپنے اباؤ اجداد کے اور اپنے ان معبودوں کو کیوں چھوڑ دیں عذاب الہی کے ابتدائی مراحل ہی میں خوش سالی نے قوم آدھ کی حالت مختلف تدابیر پر غور و خوز کرنا شروع کر دیا یہ بات بڑی حیران کن تھی کہ پچھلی قوموں کو جب کبھی کوئی مشکل آگھیرتی تو وہ اس سے نجات کے لیے حجاز مقدس کا سفر کرتے اور بیت اللہ شریف میں جا کر اللہ کے آگے آہوزاری کرتے یعنی کافر قومیں بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتی تھی کہ اس عرص و سما میں ایک لافانی قوت موجود ہے لیکن اس کے باوجود جب نبی علیہ السلام اور رسول علیہ السلام یہ بات کہتے تو ان کی اکل پر پردہ پڑ جاتا قومیاد کے سرداروں نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ قوم کے سرکردہ افراد بیت اللہ شریف جا کر اندیکھے خدا کے سامنے فریاد کریں چنانچہ مختلف قبائل کے سرداروں اور دیگر اہم افراد پر مشتمل ستر افراد کا ایک وفد حجاز مقدس روانہ ہوا اسی زمانے میں مکہ مکرمہ پر قوم امالیق کی حکمرانی تھی جس کا سردار معاویہ بن بکر تھا اور معاویہ کی والدہ قوم آدھ سے تعلق رکھتی تھی ویسے بھی معاویہ بن بکر قوم آدھ کی شان و شوکت سے بڑا مرعوب تھا چنانچہ اس نے وفد کی بڑی خاطر مدارات کی اور اسے بڑے عزت و احترام سے اپنے یہاں ٹھہرایا تبری کی روایت ہے کہ اس وفد میں دو افراد مرشد بن سعد اور لقمان بن لکیم صاحب ایمان اور حضرت حود علیہ السلام کے پیروکار تھے غالباً ان کا تعلق قبیلہ خلجان سے ہوگا ان دونوں کے علاوہ باقی سب کافر اور بد پرست تھے معاویہ نے ان کے اعزاز میں رکس و سرور کی محافل کا احتمام کیا اور تقریباً ایک ماہ تک یہ لوگ اپنے آنے کا مقصد فراموش کر کے ایش و عشرت اور شراب و شباب کی محفلوں میں مدہوش رہے جب ان کا قیام طویل ہو گیا تو معاویہ بن بکر کو ان کے واپس جانے کی فکر لاحق ہوئی مگر اس کی غیرت اور مہمان نوازی کا شوق اس بات کی اجازت نہیں دیتا تھا کہ وہ اپنے مہمانوں سے پوچھے کہ تم لوگ یہاں کس لیے آئے تھے اور ایک ماہ سے زائد گزر جانے کے بعد بھی تم کیوں نہیں جا رہے یہ سب باتیں وہ نہیں کر سکتا تھا اس لیے کئی دن تک سوچتا رہا کہ آخر ان لوگوں کو عدب اور دائرے میں رہ کر کس طرح متوجہ کیا جائے کافی سوچ بچار کے بعد اس نے ناچنے اور گانے والیوں کے ذریعے چند اشار کہلوائے یہ اشار خاص طور پر انہی لوگوں کے لیے لکھے گئے تھے جب رکس و سرور کی مجلس شروع ہوئی اور یہ لوگ بدمست ہو کر اس کو دیکھنے اور سننے لگے تو اسی میں ایسے اشار بھی تھے کہ بہت سارے مہمان میزبان پر بوجھ بن جاتے ہیں اور اپنے آنے کا مقصد بھول جاتے ہیں اور اپنے گھر والوں کی فکر کو بھلا بیٹھتے ہیں گویا اس طرح رکس و سرور ہی کی محفل میں معاویہ نے ان لوگوں کو مقصد کی یاد دہانی کروائی جس پر وفد کو ہوش آیا تاریخی خطب میں درج ہے کہ اس موقع پر وفد میں شامل مرشد اور لقمان نے ایک بار پھر انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ جو کچھ حضرت حود علیہ السلام کہتے ہیں اس پر ایمان لے آؤ وہ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں وہ ہم سے کوئی لالچ نہیں کرتے اور کوئی بھی چیز ہم سے نہیں مانگتے بس ایک اللہ کی عبادت کی تلقین کرتے ہیں اور اسی راستے کی دعوت دیتے ہیں مگر یہ لوگ پھر بھی نہ مانے ان لوگوں نے اپنے مقصد کے مطابق دوسرے دن صبح ہی صبح بیت اللہ شریف میں حاضری دی اور بارش کی دعائیں مانگنی شروع کر دی تب ہی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اللہ تعالی نے آسمان پر تین رنگوں کے بادل بھیج دی جن میں ایک سفید تا دوسرا سیاہ اور تیسرا سرخ اس کے ساتھ ہی آسمان سے ندائے غیب آئی اپنے اور اپنی قوم کے لیے ان تینوں میں سے کسی ایک کو پسند کر لو چنانچہ وفد نے سوچ پیچار کے بعد بات کی علامت ہوگی کہ ہماری دعائیں قبول ہو گئیں اور اب بہت تیز بارش ہوگی جس سے ہمارے تمام مسائل حل ہو جائیں گے اور قہد سالی بھی ختم ہو جائے گی سیاہ بادل کا انتخاب کرتے ہی سرخ اور سفید ٹکڑے آسمان سے غائب ہو گئے اور ابری سیاہ آہستہ آہستہ آسمان پر چھانے لگا وہ لوگ اپنی دعا کی قبولیت پر بڑے خوش ہوئے اور سمجھتے تھے کہ اب خوشک سالی ختم ہو جائے گی چنانچہ پوری قوم نے خوش یا منانی شروع کر دی لیکن ادھر اللہ کے نبی حضرت حود علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ یہ عذاب پھر انہوں نے اللہ تعالی کا فرمان انہیں سنایا نہیں بلکہ دراصل یہ عبر وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے یہ ہوا کا توفان ہے جس میں دردناک عذاب چلا آ رہا ہے جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز تباہ کر ڈالے گا اللہ تعالی نے اس خوفناک آندھی سے حضرت حود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو محفوظ رکھا اور انہوں نے خطیرہ نامی ایک بستی میں پناہ لے لی جہاں عذاب ان تک نہیں پہنچا اور وہ امن سکون سے رہے دوستو اس سیاب بادل کو دیکھ کر وہ لوگ جو خوش ہو گئے یہ بھی ایک عذاب تھا کہ ان کو خوش دکھا کر مسیبت میں ڈال دیا گیا اسی وجہ سے شروع اسلام میں جب کبھی سیاہ بادل آسمان کو گھیر لیتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم خوش ہونے کی بجائے پریشان ہو جاتے اور پریشانی کے عالم میں ٹہلنا شروع کر دیتے ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پوچھ لیا کہ حضرت ویسے تو لوگ بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ کال بادل آنے کے بعد اب بارش ہوگی اور تھنڈی ہوائیں چلیں گی پھر بارش سے کہت سالی دور ہوگی اور خوب اناج پکے گا مگر آپ پریشان کیوں ہو جاتے ہیں تو آپ نے جواب فرمایا کہ اصل میں پہلے ایک قوم یعنی قوم حود کو بھی اسی طرح عذاب میں مبتلا کیا گیا تھا کہ ان کو سیاہ بادل دکھایا گیا جس پر وہ خوش ہو گئے مگر وہی سیاہ بادل ایک توفانی آنڈھی اور عذاب الہی میں بدل گیا اسی کفر و شرک اور غرور و تکبر میں مبتلا لوگوں کو تنبیح ہو اس کے علاوہ قرآن کریم کی ایک سورت کا نام حضرت حود علیہ السلام پر سورہ حود ہے قرآن پاک کے گیاروے پارے میں موجود یہ سورت مبارکہ ایک سو دیس آیات اور دس رکوعات پر مشتمل ہے ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ سورہ حود نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی ریش مبارک کے کچھ بال سفید ہو گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ارز کیا یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے فرمایا کہ ہاں مجھے سورہ حود نے بوڑا کر دیا بعض روایات میں سورہ حود کے ساتھ سورہ واقعہ مرسلات النبا اور سورة التکویر کا بھی ذکر ہے کہ ان صورتوں نے مجھے بوڑا کر دیا علامہ تبری کے بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت حود علیہ السلام کی عمر ایک سو پچاس سال تھی آپ علیہ السلام کو پچاس برس کی عمر میں نبوت عطا ہوئی تھی پچاس برس تک قوم کو واضح نصیحت کرتے رہے قوم کی ہلاکت کے بعد مزید پچاس برس تک زندہ رہے اور اہل ایمان کو واضح درس فرماتے رہے تاریخی قدب سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت حود علیہ السلام کا مزار حضرت موت کے ایک مقام پر ہے جہاں عرب کے مختلف حصوں سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں اگرچہ یہ قبر تاریخی طور پر ثابت نہیں ہے تو دوستو اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اپنے وقت کے نبی کی قدر کرنی چاہیے اس کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے ورنہ جو قوم نبی کی قدر نہیں کرتی اور نبی کی تعلیمات کو نہیں اپناتی تو اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمارے محبوب نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ و کی کامل اطباہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین